بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور آپ کو آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے سندھ حکومت نے مافیا سے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے سندھ حکومت کا شہر کراچی میں کتز مئی سے تجابوزات اور پانی مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ سامنے آیا ہے شہر کراچی میں غیر قانون امارتوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکریٹری سندھ محمد سحیل راشپوت کہتے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر شہر میں بننے والے غیر قانون امارتوں کو گرائیں جبکہ منظور شدہ امارتوں پر کیو آر کورٹ کے دراج کو بھی یقینی بنایا جائے مونسون بارشوں سے قبل خطرناک ترین امارتوں کو خالی کرائے جائے سندھ حکومت کا شہر کراچی میں کتز مئی سے تجابوزات اور پانی مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ شہر کراچی میں غیر قانون امارتوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا چیف سیکریٹری سندھ محمد سحیل راشپوت کہتے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر شہر میں بننے والے غیر قانون امارتوں کو گرائیں منظور شدہ امارتوں پر کیو آر کورٹ کے دراج کو بھی یقینی بنایا جائے مونسون بارشوں سے قبل خطرناک ترین امارتوں کو خالی کرائے جائے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی اس بی سی اے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کے ذمہ دار یہاں اب کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنرز نبھائیں گے شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور تجربہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی ایک بار پھر کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کے سپورٹ کر دی گئی کمیشنر کراچی کی سربراہی میں سپر ویجن کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آ گیا جبکہ ڈسٹرک ڈیمولیشن کمیٹی متعلق اڈیپٹی کمیشنرز کی سربراہی میں قائم کر دی گئی سب ڈیویجن لیول کمیٹی کی سربراہی متعلق اسسٹنٹ کمیشنرز کے سپورٹ کر دی گئی چیف سیکیٹری سندھ ڈاکٹر محمد سحیل وراجبوت نے تجربے کا پروانہ بھی جاری کر دیا سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی کے ذمہ داریاں اب کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر نبھائیں گے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی سے اختیارات چھین لیے گئے شہر کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور تجربہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی ایک بار پھر کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنرز کے سپورٹ کر دی گئیں کمیشنر کراچی کے سربراہی میں سپرویجن کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آ گیا ڈسٹریکٹ ڈیمولیشن کمیٹی متعلق اڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں کائن کر دی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ میٹو ور نیوز فیصل ترین سے فیصل ترین کیا کہیں گے اس نیت نئے تجربے کے بارے میں شہر کراچی میں جو ہے وہ غیر قانون تعمیرات جیسے سنگین مسئلے پر جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ ہم نے دیکھا کہ اسے دکومت کی جانب سے ساموشی رہی اس کے بعد جو ہے وہ آج کی تاریز میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اسے دکومت کی جانب سے ایک اور تجربہ ہے جو شہر میں کھڑے ہونے والے اس کنکریٹ کی جنگل کو روکنے والے دارے کو جو ہے وہ بے اثر کر دیا گیا ہے ایک بار پھر جو ہے انہیں کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنرز کے دہم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے تین کمیٹیاں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہیں کیپ سیکرٹری سنگ کی جانب سے جس میں سپرویجن کمیٹی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ کمیشنر کراچی کریں گے اس کے علاوہ زلائی ڈیمولیشن کمیٹی ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ جو زلہ ہوگا اس کا ڈپٹی کمیشنر کر رہا ہوگا وہاں کا ڈائریکٹر جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا اور اس کے علاوہ جو تیسری کمیٹی ہے وہ سب لیول کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سویل راجبوت کی جانب سے یہ تینوں کمیٹیاں جو ہے وہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آن بورڈ لینے کے بعد وہاں پر ڈیمولیشن کی کاروائیاں کی جائیں گی اسے جو ہے پھر اس کے بعد مونیٹر کیا جائے گا کہ آیا وہ کاروائی جو ہے وہ کنی طرح سے کی گئی ہے یا اس کے کوئی افسران نے بینیفٹ حاصل کی ہیں اور ان افسران کی لسٹیں مرتفت کر کے جو ہے وہ بالا افسران کو جمع کرائی جائیں گی یہ تجربہ جو ہے یہ پہلے بھی سندھ حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا نوے روزہ مدد تھی جس میں ڈیپٹی کمیشنر کو پاور دیئے گئے تھے کہ وہ غیر کانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کریں مگر ہم نے دیکھا تھا کہ اس نوے روزہ دور حکومت میں وہ ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے وہ نئی دکانیں کھول دی گئی تھیں اس غیر کانونی تعمیرات میں معابلت کی جاری تھی ایڈوانس میں وہ پیسے لے کے ان نمبروں کے خلاف کاروائیاں وہ تاخری ہر میں استعمال کی جاتے تھے فیصل ترین اس سے پہلے بھی یہ بھاری ذمہ داری اڈیپٹی کمیشنرز اور اسسٹنٹ کمیشنرز کے سپورٹ کی گئی تھی کیا سمجھتے ہیں اب کیا نتائج نکلیں گے دیکھیں نتائج تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی نکلیں گے جو اس سے پہلے تجربے میں نکلے تھے مگر اس خود مختار ادارے کی خود مختاری جو ہے وہ سلب کرنے کے بعد اسے کسی اور ادارے کے ماتحب کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے یا تو اس ادارے کو ختم کر دیا جائے وہ جو ہر آزاروں ملازمین صوبے بھر میں کام کر رہے ہیں انہیں جو ہے وہ گھر روانہ کر دیا جائے اور پھر ایک نئی تین تشکیل دی جائے جو کہ غیر قانونی تعمیرات کے حلاف شہر بھر میں یا صوبے بھر میں کاروائی کرے مگر یہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ کمیشنرز کی سربرائی میں جو ہے وہ ایک سپرویجن کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ایڈشنل آئی جی کراچی ہوں گے جیئرمن آباد ہوں گے اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے داریکٹر جرنل سن بیلڈنگ کٹول آتارٹی وہ بھی میمبر ہوں گے وہ خود کمیشنر کراچی کی جو ہے سربرائی میں کام کر رہے ہوں گے سپریم پورٹ کی جانسے اس حوالے سے پہلے ہی تفصیلی فیصلے آ چکے ہیں کہ کسی بھی ٹیکنیکل پوست کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکل افسر کی پوستنگ کی جائے مگر یہاں سرسندو کمت وہ الٹا نظام چلاتی ہے ٹیکنیکل پوستوں پر نون ٹیکنیکل افسران تائنات کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی طرح کے معاملات دیکھنے میں سامنے آتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل ترین ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کہا ہے کہ متوقع مونسون بارشوں سے متعلے شہر کراچی انتظامیہ بلدیاتی ترقیاتی اور ہنگامی منصوبوں کے ادارے ترجیحی اقدامات کر رہے ہیں برساتی نالو کے صفائے کا کام ڈپٹی کمیشنرز کی مشاورت اور رہنمائی میں کیا جائے تمام ادارے مشکوں کے موقع پر تمام ضروری مشینوی اور عملے کی موجود کی کو یقینی بنائے کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں متوقع مونسون بارشوں سے نمٹنے کی تیاریوں اور منصوبہ بندی کے اقدامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسی ہفتے کے آخر تک نشیبی علاقوں سے پانی کے نکاسی کی تیاریوں اور منصوبہ بندی کا جائزہ لینے کے لیے ہر ظلے میں ڈیپٹی کمیشنر کی نگرانی میں مشکے کی جائیں گی برساتی نالوں کے بند مقامات کو کھولنے کے کام کا بھی معاینہ کیا جائے گا اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام بلدیاتی ادارے ڈیپٹی کمیشنر کی مشاورت اور رابطے سے کام کریں گے کسی بھی ہنگامی صورتحال پر کابو پانے اور ریلیف کے کاموں کو یقینی بنانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنرز مطالقہ بلدیاتی ترقیاتی اور مطالقہ اداروں کی مدد کریں گے اجلاس میں بلدی اعظمہ تمام ڈیپٹی کمیشنر زلعی بلدیات وارٹر اینڈ سیبریج بورٹ سنسولیڈ بیس منیجمنٹ بورٹ اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی سینئر ڈیریکٹر بلدی اعظمہ مزرخان نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برساتی نالوں پر صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ان بڑے نالوں پر صفائی کا کام کیا جا رہا ہے ان میں اورنگی نالا، بلدیہ نالا مواج گوٹ نالا، شیرشا نالا، مچھر کالونی نالا، سوجر بزار نالا فلک ناز نالا، کٹ نالا اور ناغن چورنگی نالا شامل ہیں انہوں نے اجلاس کو یقین دلائے کہ بلدی اعظمہ ڈیپٹی کمیشنرز کی مشاورت اور رہنمائی میں نالوں کی صفائی کا کام کرے گی ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وہاب نے پندرہ جون سے پلاسٹک کے تھیلیوں کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وہاب نے کہا کہ پندرہ جون کے بعد پلاسٹک کے تھیلیوں استعمال کرنے والے مینوفیکچررز اور دکنداروں پر بھاری جرمانے آئیت کیے جائیں گے شہر کراچی کے تمام شہروں پر واقع امارتوں کے بیرونی حصوں کو رنگ و روکن کیا جائے اور مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرستر مرتزہ وہاب کی صدارت میں آلہ سطح اجلاس منقض ہوا جس میں تمام اصلہ کے ڈیپٹی کمیشنر ایڈمنسٹریٹر مینسپل کمیشنرز اور سینئر افسران نے شرکت کی اجلاس میں مونسون بارشوں سے قبل بلدیاتی انتظامات اور شہر کی خوبصورتی میں اضافے کیلئے اقدامات پر غور کیا گیا ایڈمنسٹریٹر کراچی نے تمام اصلہ کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت دی کہ شہر بھر میں وال چوکنگ پر پابندی آئیت کی جائے کہا کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال پر پندرہ جون سے مکمل پابندی آئیت ہوگی کسی بھی گرام اور کسی بھی مٹیریل سے تیار کردہ پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال مکمل طور پر ممنوع ہوگا پندرہ جون کے بعد پلاسٹک کی تھیلی استعمال کرنے والے مینوفیکچررز اور دکنداروں پر جرمانے آئیت کیے جائیں گے انہوں نے ہدایت دی کہ کراچی کی تمام شہروں پر واقعے امارتوں کے بیرونی حصوں کو رنگ و روغن کیا جائے تاکہ کراچی بہتر نظر آئے اور فلائی اوورز کے نیچے کے دیواروں سے اشتہارات ہٹائے جائے اجلاس کے شروعہ سے گفتگو میں بیرستر مرتزہ وحاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کون سا علاقہ کس صدارے کے زر انتظام ہے علاقوں کی حدود قیوت سے آزاد ہو کر ملسون کی برسات سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے کراچی وارٹر انڈ سیورج بورٹ کی جانب سے مبینہ طور پر بھتہ مانگنے کا معاملہ کراچی کے علاقے لانڈ انڈسٹرن ایریا کی زینت پیوری فائیڈ ایکوہ سرویسز آرو پلانٹ کے مالکان سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری سب سوائل کمیٹی ایم ڈی وارٹر بورٹ ایس اچو سکھن اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے عدالت کی ناظر کو فیکٹری کا معاینا کر کے آئندہ سماعت پر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عدالت نے ایس اچو سکھن کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کراچی وارٹرین سیبریج بورٹ حکام کی جانب سے مبینہ طور پر بھتہ مانگنے کا معاملہ لانڈی انڈسٹریل ایڈیا کی زینت پیوری فائیڈ ایکوہ سرویسز آرو پلانٹ کے مالکان سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری سب سوائل ایم ڈی وارٹر بورٹ ایس اچو سکھن اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے عدالت کی ناظر کو فیکٹری گمائنا کر کے آئندہ سماد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عدالت نے ایس اچو سکھن کو آئندہ سماد پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آل ادلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کے روشنی میں کیم سی اینڈ انکلوچمنٹ کے ٹیموں کی کلاچی کے زلاوستی اور شرکی میں تابر توڑ کاروائیاں گل بہار سینیٹری مارکٹ میں سڑک اور فتبات پر رکھا سامان ضبط کر لیا گیا جبکہ جمشید روڈ پر بھی تجابوزات مسمار کر دیئے ٹھیلے پتھارے اور سٹالز بھی ضبط کر لیا گئے بلدیا عزمہ کراچی کے محکمہ انصداد تجابوزات کے عملے نے سینئر ڈائریکٹر لینڈ انٹی انکلوچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر زلاوستی اور زلا شرکی میں تجابوزات کے خاتمے کے لئے بھرپور کاروائیاں کی زلاوستی میں اسسسٹنٹ کمیشنر زینب جہانداد ڈائریکٹر کامران الوی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر تاریخ خان کی زیر نگرانی گل بہار کے سینئٹی مارکٹ میں تجابوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جس کے دوران دکانوں کے سامنے فٹ پارٹ پر رکھی گئی پانی کی ٹینکیں اور دیگر سینئٹی کا سمان ضب کر لیا گیا زلا شرکی کے جمشید زون میں ڈیپٹی ڈائریکٹر امیل لکھانی کی زیر نگرانی جمشید روڈ پر تجابوزات کے خاتمے کے لئے کاروائی کی گئی جس کے دوران سڑکوں اور فٹ پارٹ پر قائم تجابوزات ختم کر کے اسٹال تھیرے پتھارے اور دیگر سامان ضب کر لیا گیا سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی انٹی انکروچمنٹ بشیر صدقی نے شہر کے ساتھ اجلا کو تجابوزات سے پاک کرنے کے عظم کو دھورایا سب سے بڑی کاروائی ہماری جو ہے وہ ڈسٹرک ایسٹ میں کی جا رہی ہے ڈسٹرک ایسٹ کے اندر جمشید گوزن کے ہمارے جمشید روڈ کے اوپر جو بھی دکانوں کے اور فٹ پارٹ کے سانگے رکھی ہوئی جتنی بھی تجابوزات ان سب کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور تمام تجابوزات کو ضب کیا جا رہا ہے بلکل سہم اسی طریقے سے دوسری ہماری بڑی کاروائی جو ہے وہ ڈسٹرک سینٹل میں نازمہ بات گل باہر سینٹلی مارکٹ پر کی جا رہی ہے جہاں دکانداروں نے اپنی پاجو پانی کی ٹینکیاں اور سینٹلی کا سمانتہ وہ فت پات اور روڈ پر رکھا رہا ہے زلہ وستی اور زلہ شرکی میں آپریشن کے دوران بلدیا ازمہ کاراجی کے میک پین صدر تجابوزات کی ٹیموں کو زلہ انتظامیہ علاقہ پولیس اور سٹی وارڈن کی معاملت بھی حاصل رہی زلہ وستی انتظامیہ نے ناغن چورنگی کے قریب قبضہ مافیا سے باغوزار کر آئے گئی پانچ اکڑ رازی پر اربن فورس منصوبے کا آغاز کر دیا ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر زلہ وستی تہا سلیم کہتے ہیں کہ تقریبا پانچ اکڑ سرکاری زمین پر کئی برسوں سے طاقتور قبضہ مافیا کی مدد سے تجابوزات قائم تھی جنہیں زلہ وستی کے شعبہ انصداد تجابوزات نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے خالی کرا لیا مسکورہ زمین پر اب اربن فورسٹ بنایا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکامات کی تعمیل میں ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر زلہ وستی تہا سلیم کی ہدایت پر شعبہ انصداد تجابوزات قبضہ مافیا کے خلاف سرکرم ہو گیا نورت ازمباد ناغن چورنگی کے قریب تقریبا پانچ اکڑ سرکاری زمین پر کئی برسوں سے طاقتور قبضہ مافیا کی مدد سے تجابوزات قائم تھی جنہیں زلہ وستی کے شعبہ انصداد تجابوزات نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے خالی کرا لیا آپریشن میں افرادی قوت کے ساتھ بھاری مشینوی سے بھی کام لیا گیا اس حوالے سے ریپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدی عوستی تہا سلیم کا کہنا تھا کہ مسکورہ زمین پر اب اربن فورسٹ بنایا جائے گا جس کے لیے درخ لگانے کے لیے بڑی تعداد میں گھڑے کھو دے جا رہے ہیں جہاں آپ سے پہلے یہ ایک ڈمپنگ کراؤن تھا جہاں ہر طرف تجابوزات کی بھرمار تھی ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ شہر کراچی پورے پاکستان کا موشی حب ہے اس کی تعمیر و ترقی میں شامل ہونا ملک کی خدمت کے مترادف ہے کام کرنے کی لگن ہو تو کسی بھی منزل کا حصول ناممکن نہیں ہمارے اقدمہ سے علاقے صورتحال میں بہتری آیا ہوگی اور یہی ہمارا مشن ہے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور حسن جوکیوں نے مختلف امور پر متعلق افسران سے تباتلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ زلہ کانسل کے حدود میں تمام اہم ترین راستے ہیں جہاں سے سمان کی نکل و حمل کی جاتی ہے ہمیشہ اپنے امور کو فرض سمجھ کر ادا کیا ہے اس نئے ملک پھر کے تمام ڈسٹرک کانسل میں ہمیں نمائع مقام حاصل ہے انہوں نے کہا کہ جو دستیاب وسائل ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے وقف کیے ہیں کاموں کو کرنے کا جو طریقے کار یہاں نافذ ہے اس سے تکمیل میں تاخیر تو ممکن ہے مگر اس کے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں اہل علاقہ ان سے طویل عرصے تک مستفید ہوتے ہیں حکومت سن جو لوگوں کی خدمت میں اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے ان کی واضح ہدایت ہے کہ تمام حکم شب و روز اپنی تبنائی عوام کی خوشحالی پہ لگائے اس سمر کو مد نظر رکھتے ہوئے درست سمت میں متواتر کام کیے جا رہے ہیں جس سے بہتری بھی آیا ہو رہی ہے نورا سنجوکیوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ کاوش کی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے عوام کو ریلیو دیا جائے کوشش سب مل کر کر رہے ہیں جس میں کامرانی حاصل ہوئی ہے اور پر امید ہے کہ آئندہ بھی بھرپور کامیہ بھی ملے گی ہمارے اگدماز سے علاقے صورتحال میں بہتری آیا ہوں گی اور یہی ہمارا میشن ہے اس موقع پر ٹیکسیشن آفیسر زہیب بلوج پرچیز آفیسر مشتبہ خان فدہ جوکیوں قاضی سحیل اور دیگر بھی موجود تھے مونسپل کمیشنر بلدیہ ملیر مسرور نواز خوشک نے کہا ہے کہ بلدیہ ملیر انتظامی عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شبروز کوشہ ہے افسران و عملہ بھی عوامی خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے عوامی مسائل کے حلقینیت تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لا رہے ہیں مونسپل کمیشنر بلدیہ ملیر مسرور نواز خوشک کی زیر صدارت اجلاس منقد ہوا جس میں بلدیہ ملیر کے مختلف محکموں کے سربراہان نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی سے متعلق تفصیلی طور پر بریفنگ دی مونسپل کمیشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ افسران و عملہ محکمہ جاتی امور کے انجام دہی میں مستعد رہے اور عوامی فلاح و بہبود کے امور کے انجام دہی میں تمام وسائل بروے کار لائے مونسپل کمیشنر کا کہنا تھا کہ بلدیہ ملیر انتظامی عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شب و روز کوشہ ہے افسران و عملہ بھی عوامی خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے تاہم انگنت مسائل ٹیم ورک کے ساتھ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لانے سے ہی حل ہوں گے اس کے لیے باہمی کارڈینیشن کو مضبوط بنانے کی اشیر ضرورت ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے اس موقع پر سپریٹنڈن انجینئر نصر اللہ خان اکاؤنڈ افسر ناصر خان سمیں دیگر افسران بھی موجود تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے زلاوستی میں عوام کے لیے پہلی بار دس روزہ مینگو فیسٹیول لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں نازم آباد کے دشان حیدر پارک میں مینگو فیسٹیول کل سجے گا زلائی بلدیات کی تاریخ کے پہلے مینگو فیسٹیول کا انقاد دشان حیدر پارک نازم آباد نمبر ایک میں کیا جائے گا ڈسٹرک سینٹرل کی جانب سے دس روزہ مینگو فیسٹیول کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں مینگو فیسٹیول کا افتتا کل شام چھے بجے ہوگا مینگو فیسٹیول میں عام کے عام کی گھٹلیوں کے دام بھی دستیاب ہوں گے فیسٹیول کے انقاد کا مقصد عوام کو پھلوں کے بادشاہ کے بارے میں آگئی فراہم کرنا ہے مینگو فیسٹیول میں محکمہ باغات عام کے پیڑ لگانے کی معلومات بھی فراہم کرے گا بلدیہ کورنگی کا احسن اقدام وفات پا جانبل ملازمین کے لوہیکین میں جوب لیٹر تقسیم کر دئیے گئے جوب لیٹر ملنے پر اہل خانہ نے سندھ حکومت ایڈبنسٹریٹر کورنگی جعبد ورمان کلور مینسپل کمیشنر وسیب مصطفیٰ سومرو کا شکریہ دا کیا بلدیہ کورنگی ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی خدمت میں پیش پیش کئی عرصے سے وفات پا جانبل ملازمین کے لوہیکین کی آخر سن لی گئی بلدیہ کورنگی نے وفات پا جانبل ملازمین کے لوہیکین میں جوب لیٹر تقسیم کر دئیے جوب لیٹر ملنے پر اہل خانہ خوشی سے نحال دکھائی دئیے یہ کافی خوشی ہم ہے کہ آج ہمارے کو اپائنمنٹ لیٹر مل گئے کافی ورڈ کے بعد ہم لوگوں کو یہ پورا کام ہوا ہے یہ ہے کہ آج ہمارے لوگوں اپائنمنٹ لیٹر مل رہے ہیں تو یہ ہے کہ اب آگے ہم اپنی محنت کریں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکر ہے کہ آج اپائنمنٹ لیٹر مل گا ہے اور اس میں سب کی کافیشیں محنت ہیں سندھ گورنمنٹ کی ایم سی ڈی ایم سی سب کی بہت کافیشیں محنت ہیں میرے والد صاحب یہاں پر ڈائریکٹر ہیلتھ کے حساب سے تھے جاب لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتا ہوئے وزرالہ سندھ کی مشیر عروبہ راشد نے کہا کہ جو ملازمین اپنی زندگیوں کی بازی کو ادارے کی خدمات انجام دیتے دیتے ہار دیتے ہیں وہ ادارے کی شان ہوتے ہیں ان کے اہل خانہ کو ملازمتوں کی فراہمی ان کے خدمات کا بہت مختصر سا اعتراف ہے ایک انیشیئیٹف جو انہوں نے لیا ہے بہت اچھا لیا ہے ہمارا فرض بنتا ہے سندھ اکومت ہمیشہ سب سے آگے رہی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کو روزگار ملے وہ بس بدلے میں دعا کرے اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم نے دین سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنے والد کی نقشہ قدم پر چل رہے ہیں اور بس سندھ اکومت کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے رہے خدمت میں وہ ہی ہم کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کورنگی جعوید و رحمان کلبر منسپل کمیشنر وسیع مصطفی صومبرو نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کا بھی خیال رکھیں آج کا جو ہمارا پروگرام تھا بسی کے لیے جو ہمارے ملازمین ہیں دیورنگ سروس جن کی ریتھ ہو گئی تھی تو ان کی ڈیسیز کوٹرہ میں ان کے جو پیچھے ہوتے ہیں فیملی میں جو الیجیبل ہوتے ہیں جوب کے لیے تو ان کے کیسز آپ اوپر بیجے تھے وہاں سے اپروو ہو گیا ہے اور ہم نے آٹھ بچوں کا جوب کے آرڈرز دی یہ ایک نیکی کا کام ہے کیونکہ یہ جو ملازمین جو انتقال کر گئے تھے تو یہ کہ ان کی فیملی کو بڑی سپورٹ ہو گئی ہے اور اس قسم کے کام ہونے چاہیے جوب لیٹر ملنے پر ملازمین کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ بلدیا کورنگ انتظامیہ نے ہمیشہ ہمارے سکھ دکھ میں ہمارا ساتھ دیا ہے جس پر ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر زلوستی تحا سلیم نے کہا ہے کہ صفائے سترائی کے کام میں کسی طور بھی گوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی عبام کو صاف اور شفاف محول کی فراہمی ہماری اولین ترجحات میں شامل ہے ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر زلوستی تحا سلیم نے علیہ سب گلبرگ زون غریب آباد پر صفائے سترائی کے کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر تحا سلیم نے سینٹیشن گلبرگ زون کے عملے کی جانچ پر تالبی کے اور افسران کو سو فیصد عملے کی حاضری کو ممکن بنانے کی ہدایت تھی دورے کے دوران ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر زلوستی تحا سلیم نے کہا کہ صفائے سترائی کے کام میں کسی بھی طور کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی عبام کو صاف اور شفاف محول کی فراہمی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیش شرک رحمت علی شیق نے کہا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے روکنا اور بچانا ہمارا مشتر کا فرض ہے اس لیے نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ذرائع فراہم کر رہے ہیں سپریڈنڈنگ انجینئر سلمان میمن ایڈیشنل ڈائریکٹر توکیر ابباس ایگزیکٹیف انجینئر امتیاز بھٹو اقبال ملہ کے حمراہ سال محمد فٹبال گراؤنڈ یو سی ستائیس میں ترقیاتی کاموں کے معاینے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیش شرک رحمت علی شیخ نے کہا کہ الحمدللہ زلش شرکی میں ایک اور میدان بہتری کی جانب گامزن ہے میدانوں کو آباد رکھ کر بچوں اور نوجوانوں کو دیگر سرگرمیوں سے بچانے کے لیے میدانوں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیں گے کرکٹ ہاکی اور فٹبال کے میدانوں کے ساتھ ساتھ مختلف گیمز کے میدانوں کو صورتحال کو بھی درست بنا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ہماری نسل انٹرنیٹ کے دنیا میں ہر وقت مصروف رہنے کی بجائے متعلیاتی ذوق کی تسکین لیبریڈیوں اور جسمانی صحت میدانوں سے حاصل کریں انٹرنیٹ کے دنیا وسی ضرورت ہے لیکن جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کھیلوں کی کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیا جائے انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ گراؤنڈ کی تعمیر کو جلد از جل مکمل کر کے عوام کے حوالے کریں خبروں کا سلسلہ جاری ہے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ رہی ہے ہمارے ساتھ بیلکم بیا خبروں کو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو آپ کو بتائیں کہ ایڈبنسٹریٹر بلدیا ملیر ریاض احمد خطری نے کہا ہے کہ زلہ ملیر میں نالو کی صفائی ہنگامی بنیادوں پر کرانے کی ضرورت ہے یوسیز میں ایکسپورٹرز کی مدد سے صفائی کا کام شروع کیا جا رہا ہے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں جو مزید اپنی سفارشات پیش کریں تاکہ خصوصی صفائی مہم کے بہترین نتائج حاصل ہوں نالوں سے نکلنے والے کچھرے اور ملوے کو فوری ٹھکانے لگائے جائے اور پچھلے جو دور گزرا ہے ڈی ایم سی ملیر کا اس میں جو بہت سارے ترقیاتی کام ادھورے رہ گئے تھے اس حوالے سے جو ان کاموں کی نشاندہی کی اور مزید جو اس وقت ڈسٹرک ملیر کے اندر جو مختلق یوسیاں ہیں وہاں جو حالت زار ہے اور جہاں ڈی ایم سی ملیر کو کاموں کی مطلب کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے نشاندہی کی اور ماشاءاللہ ایم سی صاحب نے اس کی کاموں کی یقین دیہانی کروائی ہے ایرمنیسٹیٹر ملیر نے یقین دیہانی کروائی ہے کہ وہ فوری طور پر انشاءاللہ ان کے اوپر کاموں کا آغاز کریں گے ہمیں امید ہے کہ ایرمنیسٹیٹر صاحب اس کے اوپر کام کا آغاز پوری کریں گے حصل میں یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے اور بلکہ پچھلے سال بھی یہ ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں تمام گورنمنٹ کے تمام ادارے انوالف ہیں باٹر بورڈ بھی اور اسی سلسلے میں آج صبح ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری کامیشنر آفس میں کامیشنر صاحب تمام ڈی سی صاحبان تھے اور برگیڈیر صاحبان تھے جو ملٹری پی سی آئی سی کے آئے تھے نمائندے انہوں نے ہدایت جاری کی تھی اور اس میں خاص طور پر جو ہمارے مین نالے ہیں وہ کیم سی کے اشتراک سے ہم سفائی پہ جا رہے ہیں جس میں ہم نے ان کو اپٹین نو نالوں کی وہ بتائی ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں بارش کے سیزن میں پرابرم ہو سکتی ہے تو وہ اس کو پریارٹی کی بنیاد پہ اس کی ڈی سلٹنگ ہوگی اور وہ ساف کی جائیں گے اور سلسلے میں آج کیم سی کے لوگ بھی آئے تھے جن کو ہمارے جینئرز نے تمام سائیڈے وزٹ کروائی ہیں اور اس پہ وہ کام شروع ہو رہا ہے جی اس وقت تو ہمارا مین فوکس شارف ایسل پہ فلکناس ہے ڈاوٹ چورنگی ہے اور بینس کالونی کا نالہ ہے جس پہ ہم پریارٹی پہ کام کروارے ہیں جس کی مانیٹرنگ کے لیے انہوں نے ڈی سی صاحبان کو سربراہ کی ہے کہ وہ اپنے اپنے زلے کی سطح پہ چیک کریں گے جی اس سفائی تو کنٹینیو رہے گی لیکن یہ پری مونسون ہے تاکہ بارش کے سیزن میں جو پرابلم آتی ہے عوام کو وہ نہ آئے ان کا کہنا تھا کہ دکاندار اور علاقہ مکین ان کا کہنا تھا کہ دکاندار اور علاقہ مکین نالوں میں کچھرا پھیک کر اپنے آپ کو خود تکلیف پہنچانے کا راستہ کھلتے ہیں نالوں میں کچھرا پھیکنے سے نالیں اوورفلو ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پر پانی اور گندگی جمع ہو جاتا ہے جس سے تافن بھی پھیلتا ہے سڑکیں بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں سڑکوں کی تعمیر پر لگایا گیا کثیر سرمایہ جو عوام کی امانت ہے ضائع ہو جاتا ہے عوام سے اپیل ہے عوام سے اپیل ہے کہ نالوں میں کچھرا نہ پھیکیں اور نالوں میں کچھرا پھیکنے والوں کی نشاندہی بلدیا ملیر انتظامیہ کو کریں تاکہ ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے زر انتظامیہ کراشی کا ناغن چورنگی کے قریب نورت نظمباد میں دارو سکون ہال کے قریب قائم تجابزات کو مصمار کرنے کے لئے بڑا آپریشن کیا گیا ڈی سی سینٹرل و ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی تہہ سلیب نے آپریشن کی نگرانی کی زر انتظامیہ کراشی وستی کا تجابزات کے خلاف بڑا ایکشن ناغن چورنگی کے قریب ناغن آزمباد میں دارو سکون کے قریب قائم تجابزات کو مصمار کر دیا گیا آپریشن میں ڈی ایم سی سینٹرل انتظامیہ نے ہیوی مشینری کے ذریعے تجابزات کو مصمار کیا تجابزات کے خلاف کاروائی ڈیپٹی کمیشنر وا ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سینٹرل تہہ سلیم کا کہنا ہے تجابزات کا خاتمہ کر کے واگزار کرائے گئی زمین کو عوام کی تفریقہ مقام بنائیں گے یہ جگہ ہے اکبر اسکول کے ساتھ تھی نامین چورنگی کے اوپر جہاں پہ انہوں اور نامات کا ایک بہت بڑا جیٹیز سیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بابلی پاپولیشن جو ہماری ہوتی ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہو گئی تھی اور بہت ساری چیز ہیں بلکل وہاں پہ گندگی کچھرا اور سیوریس کے مسائل سینٹیشن کے مسائل ٹھیک تھاک وہ پورے علاقے کے لیے ایک نصیبت بننا ہوا تھا کاروائی کے دوران علاقہ سسٹنٹ کمیشنر ٹی ایم سی عملہ پولیس وائنٹی انکلوجمنٹ حکام بھی موجود تھے کاروائی کے دوران کشرا کنٹی کو بھی ختم کر دیا گیا سپریم کورٹ ایک آمات کے تحت انکلوجمنٹ کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے حفظ انساری میٹروانیوز کراچی کراچی سینٹرل جیل کے مرگزی گیٹ پر سیوریس کا بہتہ پانی ٹریفک جیم کا باعث بنا ہوا ہے جیل چورنگی کے چاروں طرف سیوریس کا پانی شہریوں کا کہنا تھا کہ ہر جگہ یہی حال ہے کوئی پرسان حال نہیں کراچی سینٹرل جیل کے بعد سیوریس کے پانی کا بہنا روز کا معمول ہے سڑھات پر بیت پانی سے گزرنے میں شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے جیل چورنگی بریج کے نیچے بیتا پانی کسی حاصل کا باعث بھی بن سکا ہے شہریوں کا کہنا ہے کئی ماں سے یہ صورتحال ہے جس سے بریج کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یہی پانی کا مسئلہ ہے کہ گٹر بہرائے پول کے نیچے خدا نخواستہ یہ پول بھی بیٹھ سکتا ہے تو اس کے لیے کام بالا کو اپیل کرنے کے جالتے جالتے اس پر توجہ ہوتے ہیں اور اس مسئلے کو حال کریں خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائیں ہاں روٹو پہ پانی دیں اس طرح فیکنا نہیں چاہیے گٹر کا گٹر پورا بھر کے باہر آرہا ہے یہ گلت ہو رہا ہے اس طرح یوں نہیں ہونا چاہیے تو جمع دار کو بلانا چاہیے صاف کرنا چاہیے ٹریفک جام ہو رہے ملک کو صاف سترہ رکھنا چاہیے عادت بنانی چاہیے بہت بانی تھا میں نے چیک کیا موٹر سائیکل سواروں کے لیے تو بیٹھے پانی میں سڑک پار کر کے گزرنا جوئے شیل لانے کے مترادف ہے کیمرمن عمران یامین کے ساتھ حفظاً ساری میٹر ون نیوز کراچی کراچی کے زلہ کورنگی میں عوام کے آمد و رفت کیلئے نالوں پر بنائی گئی بیش سر پولیا خستہال ہو گئی کورنگی نمبر تین کے مرکزی نالے پر بنی پولیا خستہالی کے باعث ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے بہتہ سیورش کا پانی چوک برساتی نالے اور رہائش علاقوں میں کچرے کیام بات کراچی کے زلہ کورنگی کی پہچان بن گئے زلہ کورنگی میں عوام کے آمد و رفت کیلئے نالوں پر بنائی گئی بیشتر پولیا خستہال ہو گئے کورنگی نمبر تین میں عوام کی سہولت کے لئے نالے پر بنائی گئے پولیا خستہالی کے باعث گر گئے پولیا کا ملبہ نالے میں گرنے کے باعث کچرے سے بھرے نالے کی حالت مزید ابتر ہو گئی کورنگی نمبر تین کے مکینوں کا کہنا تھا کہ نالے پر سالوں پہلے چند پختہ پولیا بنائی گئیں دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ان پولیا سے گزرنا کسی خطرے سے کم نہیں دس سے پندرہ بیس دن ہو گئے پولی ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہم یہ پانی سے اندر سے جا رہے ہیں رائے میں ارمانی ہے جتنے ہم نے کیا تھا یہ مالکہ ہو گیا ہے حراظہ آپ یہ کوشش کریں گے پولی بنوا دیں جیسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نالہ سوزا ہوا ہے اور ہمارے بچے کل بچہ یہاں پہ گرہ ہے ہم نے اس کو بڑی مشکل سے نکالا ہے ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس علاقے پہ توجہ دی جائے دیکھیں ہمارا حال دیکھیں کہ کوئی لوگ یہاں پہ جا نہیں سکتے کوئی آ نہیں سکتا ہماری لیڈیس کو بہت پریشانی ہو رہی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری ہیلپ کی جائے اور اس پولیا کو بنائے جائے تاکہ ہمارے بچے اور لیڈیس کو گرہ جو یہاں سے آرام سے گزر سکتے عوام کا کہنا تھا کہ یہاں کے مکینوں نے سفری مشکلات سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت لکڑی کے تختوں کی مدد سے نالے پر رہ گزر بنائیں بلدیا کورنگے انتظامی عوام کی سہولت کے لیے نالوں پر پختہ پلیا بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں کورنگی کی عوام نے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وحب سے برساتی نالوں کی حالت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر حفاظتی دیوارے بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا کراچی کے زلہ کورنگی میں سیورش کے بوسیدہ نظام کے باعث شاہرہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی کورنگی چکرہ گوٹ میں واقع سولہ ہزار روڈ کو سیورش کے پانی نے تباہ کر دیا شاہرہ پر بڑے بڑے گڑھے پڑھنے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے کراچی کے زلہ کورنگی میں سیورش کے ناکارہ نظام کی تباہ کاریاں بڑھ گئیں سیورش کا پانی جمع ہونے سے بیشتر شاہرہ ہیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے یہ مناظر ہیں کورنگی چکرہ گوٹ میں واقع سولہ ہزار روڈ کے جہاں سیورش کے بہتے پانی نے سڑکوں کو تعلق بنا دیا شاہرہوں پر سیورش کا پانی جمع ہونے سے سڑکیں اکھڑ گئیں جس کے باعث شاہرہ پر جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ گئے شاہرہ کی ابتر صورتحال کی وجہ سے علاقے میں کاروباری سرگرمیاں اور معاملات زندگی متاثر ہونے لگے یہاں کے مکینوں کا کہنا تھا کہ سیورش کے تباہ حال نظام نے علاقے کو گنگی اور غنازت کا مرکز بنا دیا تافن زدہ محول کے باعث سے محولیاتی آلود کی بھی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے وبائی بیماریوں کے پھیلاؤں کا خدشہ روز بھر روز پڑھ رہا ہے کافی ٹائم پیس کے حالت یہ بہت لوگ پریشان ہیں در سے بھی گڑھ رہا کا پانی ہے در سے بھی گڑھ رہا کا پانی ہے در وقت سے زیادہ پریشان ہے آنے جانے والے بہت زیادہ پریشان ہیں روز کا سلسلہ ہے یہ پانی تو گندگی گندگی ہو رہی ہے چائے پینے آؤ پانی پانی ابھی ساف کر کے جائیں گے دوسرے دن آپ کو پھر بھراوا ملے گا عوام کا کہنا تھا کہ کراچی سیورج بورڈ اپنے محکمہ جاتی فرائزن نبھانے سے کاثر ہے آئے روز اس شہرہ پر سیورج کا نظام چوک ہو جاتا ہے جس کے بعد کئی کئی ہفتوں مکینوں کو گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے اس روڑ کا یہی حال ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے سارا پانی میں ڈوبا پڑا علاقہ نیا روڑ بنتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے گھٹر لین کا ساری جگہ گلیوں میں بھی یہی حال لگا پڑا ساری جگہ کورنگی چکرہ گوٹ کے مکینوں نے وزیر بلدیاز سید ناصر حسین شاہ اور وائز جیرمن کراچی وارٹر انڈ سیورج پورڈ سید نجمی عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ سیورج کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے فوری اور ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائے تاکہ یہاں کے ہزاروں مکینوں کو سیورج کے مسائل سے چھٹکارہ مل سکے بلدیادی نمائندوں کی عدم موجود کی کے باعث شہر قائد کے علاقے عزیز آباد میں درزگاہ کے باہر کچھرے کے ڈھیڑ لکھائے علاقے میں گنگی اور غلازت سے بچوں میں مختلف بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں انتظامیہ کے دعوے دعوے ہی رہے کراچی سے کچھرے کو پاک کرنا انتظامیہ کے لیے مشکل ہو گیا بلدیادی افسران کی غفلت کے سبب شہر قائد کے علاقے عزیز آباد کے سکولوں کے باہر کچھرے کے ڈھیڑ لگ گئے گنگی اور غلازت سے اٹھتا تافن طلبہ و طالبات کو موزی امراض میں مبتلا کرنے لگا شہریوں کا کہنا ہے کہ درزگاؤں کی دیوار کے ساتھ کچھرہ موجود ہے جہاں کسی کی کوئی توجہ نہیں نیوز بلٹن سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹو ونیو